ہیلو فرینز میں ہوں شینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ شوکنگ وچ شینہ میری آج کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو زیادہ زیادہ سے لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے مجھے آپ کی کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ٹیک کیر ہیلو فرینز جی فروٹس دیکھ کر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید شینہ اپنے کیچن میں آج فروٹس پکا رہی ہے تو نہیں نہیں میں فروٹس بلکل نہیں پکا رہی بلکہ ایک بہت مزے کی ڈش بنانے جا رہی ہوں جو کہ ہے پراؤنس کڑھائی جی تو سارے سی فوڈ لورز آ جائیں آج میرے کیچن میں بن رہی ہے پراؤنس کڑھائی اس کے لیے چار عدد میں نے درمیانے سائز کی پیاز لی ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے درمیانے سائز میں اور ٹیماٹر لیے ہیں تین سے چار عدد ہری مرچ بھی تین سے چار عدد لیے ہیں اور یہ آپ کو شملہ مرچ بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ میں صرف تیاری پرس میں تھوڑی سی ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے چار ٹیبل سپون آئل لیا تھا اور پیاز کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چار عدد جو ہری مرچیں کاری تھی وہ بھی اس میں شامل کی تھی اور یہ تین چار پتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چار سے چھے پتے یہ کڑی لیوز ہیں آپ اگر ایفیلیبل ہیں آپ کے پاس تو ضرور ڈالیے کیونکہ سی فوڈ میں کڑی پتہ کا بہت اچھا پلیور جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمیں زیادہ ڈارک پیاز تو کرنی نہیں ہے اس لیے اس میں شامل کر دی ہیں ٹاماٹر چاپ ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ شامل کیا ہے زیرہ اس میں اچھا جاتا ہے ثابت بھی زیرہ جائے گا اور زیرہ پورڈر بھی اس میں جائے گا ادھرک لحسن کا پیسٹ لینا ہے ہمیں اس میں جس میں لحسن کی کورن ٹی ٹی زیادہ ہوگی اور یہ ساتھ میں زیرہ پورڈر اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون مسالے مکس کرنے کے بعد اب جو ہے دوسرے مسالے بھی اس میں جائیں گے مگر بہت زیادہ یہ مسالے دار نہیں بنے گا نہ ہی زیادہ آئلی ہوگا ٹرمریک میں نے ہلدی ڈالی ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی سے ذرا رونک آتی ہے ڈشز میں اور ریڈ چلی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون اور کٹیوی مرچیں اگر کڑھائی میں نہ ڈلیں تو مزا جو ہے وہ ادھورہ رہ جاتا ہے کٹیوی لال مرچ بھی میں نے ہاف ٹی سپون میں شامل کی ہے مسالوں کو اچھی طرح سے پیاز اور ٹیماٹر میں مکس کر دینا ہے بہت زیادہ ہمیں ٹیماٹروں کو گلانا بھی نہیں ہے کہ ان کا دمی نکال دیں پکا پکا کر تو بس یہ کہ سابو سابو ساری چیزیں رہیں گی ہے آپ کے جی میں نے پراؤنس جینگے اس میں ڈالے ہیں یہ جمبو پراؤنس تھے بڑے سائز کے جینگے تو کچھ جینگوں کو میں نے اس میں دو سے تین پارٹس میں میں نے اس سے کٹ کر لیا ہے کیونکہ جو ہے تھوڑے چھوٹے سائز میں جینگے کھانے میں زیادہ ایزی رہتے ہیں یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے ایک ڈیفرنٹ انگریڈینسز میں ہے کشمیری لال مرچ اس کو گرم پانی میں آدھر گھنٹہ بھی گو دیں پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے ایک عدد میں نے لہسن بھی اس میں شامل کیا ہے اور ٹیماٹر کے ساتھ اس کو پیسٹ بنا لینا ہے کشمیری لال مرچ اتنی تیکھی نہیں ہوتی ہیں مگر اس کا اروما ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ڈش کو بہت اچھا کلر دیتی ہے یہ پیسٹ ڈالنے کے بعد ہمیں بس تھوڑا سا پانی خوش کرنا ہے بہت زیادہ خوش نہیں کرنا مجھے تو یہ سربراہ سالن اچھا لگتا ہے تھوڑا اس میں مویسٹر رہے اور جھینگوں کو جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت جلدی گل جاتے ہیں ٹین ٹو ٹو١ منٹس میں بہت کافی ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا ٹائم شملہ مرچ بھی جو میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دی ہیں اور یہ کالی مرچ پورڈر بلیک پیپر پورڈر اس میں ہاف ٹی سپون گیا ہے کالی مرچ سی فوڈ میں بہت اچھی رہتی ہے ضرور شامل کیجئے گا اور یہ دیکھئے بہت مزے کی ڈش بہت جو ہے اس کا کالر کتنا اچھا آیا ہے وہ کشمیری لال مرچ کی وجہ سے یہ میں نے گرین آنینز ہری پیاس کے پتے سپرنکل کیے ہیں سی فوڈ کے ساتھ گرین آنینز بہت اچھا کمپلیمنٹ کر دی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے کچن میں یہ بنائیے سی فوڈ جو ہے اب ونٹر بھی آ رہا ہے زیادہ زیادہ استعمال اپنی غزہ میں رکھئے ویریشن کر کر کے آپ پکاتے جائیے اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ وہ بورڈ بھی نہیں ہوں اور نتنے جو ہے ذائقوں سے ان کو جو ہے آپ متعارف کراتے رہیں اور یہ میرے کچن کا نظارہ بھی کرانا ضروری تھا کیونکہ کچن کی بدولت آپ کا اور میرا رابطہ رہتا ہے کوکنگ شوکنگ ویچ شینہ میں تو اسی طرح میرے کچن میں چیز بنتی رہیں گی نئیونی ڈشیز اور آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا زیادہ زیادہ کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیو ٹیک کیئر